دوستو آج کا ٹاپک ہے ڈائیٹ ان لیور سیروسیز تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیور ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارے باڈی کا اور باڈی کی جتنی بھی میٹاوالیزم ہوتی ہے جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں جو انٹیسٹائن کے طرح ابزارب ہوتا ہے وہ لیور کے طرح اس کی میٹاوالیزم ہوتی ہے اور جب لیور سیروسیز ہو گیا لیور ڈیمیج ہو گیا لیور ڈیسیزڈ ہے تو وہ میٹاوالیزم پراپر نہیں ہو پاتی ہے تو جب میٹاوالیزم پراپر نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھوک لگنا کم ہو جاتا ہے نوزیا ومٹنگ ہوتی ہے پور ایبزاربشن ہوتا ہے انٹیسٹائن کے طرح اور جو نیوٹرینٹ جو لے رہے ہیں وہ اس کا لاؤس ہوتا ہے اور جو انرجی اسٹور ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی پراپر تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے مال نیوٹریشن ہوتا ہے تو مال نیوٹریشن جب ہوتا ہے تو کافی ویکنس آتی ہے فیٹ ہے باڈی کا وہ کم ہونے لگتا ہے مسل ماس کم ہونے لگتا ہے تو ہمارا ایم رہتا ہے کہ مال نیوٹریشن کو پریونٹ کرنا تو جب مال نیوٹریشن ہوتا ہے تو اس میں نیوٹرینٹ ریڈیفسنسیز ہو جاتی ہے جیسے فیٹ سالیول لے بٹامین جو بٹامین اے ڈی ای اور کے ہیں ان کی دیفسنسی ہو جاتی ہے وارٹر سالیبل وٹامین بی ون بی سکس بی نائن بی ٹویلو ان کی دیفسنسی ہو جاتی ہے اور جو منرل ریڈیفسنسی جنگ میگنیشیم ہی ان کی دیفسنسی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں پروٹین کاربو آئیڈیٹ اینڈ فیٹ میٹ آبولین بھی ڈیشٹر ب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو نیوٹریشنل ریکمنڈیشن ہے وہ کیا ہے تو جو انرجی میں جو کیلوری دینی ہے ایسے پیشنٹ کو وہ تھرٹی فائیب تو فورٹی کلو کیلوری پر کیجی پر ڈے باڈی بیٹ کے اکارڈنگ دیں گے اگر کوئی ہو بیس پیشنٹ ہے تو اس کو کم کیلوری دیں گے اسی طریقے پروٹین ون پائنٹ ٹو سے ون پائنٹ فائیب گرام پر کیجی پر ڈے دیں گے کاربو آئیڈ ہے فیفٹی تو سیونٹی پرسنٹ آف ٹوٹل کیلور لیپیٹ تو جو ہے وہ ٹین تو ٹونٹی پرسنٹ آف ٹوٹل کیلوری انٹیک رکھیں گے بیٹامین اے بی ڈی ای کے جو بھی بیٹامین کی ڈیفسنسی اس کو کریکٹ کریں گے اور جو منرل سے ڈیفسنسی ان کو کریکٹ کریں گے تو اس میں جو میل ایسے پیشنٹ کو ایڈوائیس کریں گے تو اس کو ایڈوائیس کریں گے کہ وہ تین سے چار بار کھانا جرور کھائیں اور جو تین سے چار بار کھانا کھائیں اس کے بیچ میں بھی پروٹین ریچ سنیکس یا ڈائیٹ جرور لیں تو اس سے کیا ہے کہ جو پروٹین کی کونٹیٹی وہ باڈی میں مینٹین رہے گی اور اس سے انرجی پراپر ملتی رہے گی جو مسل ویسٹنگ ہے وہ پریونٹ ہوگی تو اس کے لئے ڈائیٹ پلان کیا کریں گے تو ڈائیٹ پلان میں جو ہیلڈی ڈائیٹ ہے جس میں فروٹ ویسٹیویل ہول گرین لین پروٹین یہ لیں گے تو لین پروٹین ہوتا ہے کی جس میں پروٹین زیادہ ہوتا اور فیٹ کم ہوتا ہے تو اس طریقے کی ڈائیٹ لیں گے اس کے ساتھ میں انسالٹڈ نٹس سیڈل اینڈ لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس یہ لیں گے تو جو فیٹ جو ٹونڈ ملک آتا ہے تو اس طریقے کی چیزیں لیں گے جس میں زیادہ فیٹ ہوتا ہے وہ آبائیڈ کریں گے جو کھانا رہے گا پوڈ رہے گا اس میں سالٹ کی اماؤنٹ کم رکھیں گے کیونکہ سالٹ کی وجہ سے سیلنگ اور جو ایسائیٹی سے ایکومیلیشن آف لوڈ ان ایبڈامینل کیفٹی وہ انکریز کرتا ہے اور جیسے جب سالٹ کم لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹیسٹ نہ آئے تو فلیور بڑھانے کے لیے لیمن یا لائم جوز وینیگر ہر سپائسز یہ یوز کر سکتے ہیں ایڈیشنل اس کے علاوہ جو کیچپ پیکلز اولیفز سوس ہیں ان کو آوائیڈ کریں گے جس میں ہائی سوڈیم کنٹینٹ ہوتے ہیں اور ریسٹورینٹ کی چیزیں فاس فوڈ یہ بھی آوائیڈ کریں گے کیونکہ اس میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو آوائیڈ کرنا ہے تو یہ ہمارا ڈائیٹ پلان رہے گا سب ہی ویٹامین اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں تو ویٹامین اے اینڈ آئیرن یہ آپس میں ان کا ایک کوارڈنیشن ہے کی ویٹامین اے ڈیفسنسی اگر باڈی میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آئیرن ڈیفسنسی ہو جاتی اور انیمیا ہو جاتا ہے اور اگر آئیرن ڈیفسنسی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ویٹامین اے ڈیفسنسی ہونے لگتی ہے اس کا لیویل لو ہو جاتا ہے اگر ہم ہائی ڈوز میں ویٹامین اے دیں گے تو لیور ٹاکسیسٹی ہوتی ہے اور آئیرن اگر پرپریشن دیتے ہیں سپلیمنٹ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے لیور کے اسکار ٹیشو وہ انکریز ہو جاتے ہیں تو اس لیے آئیرن پرپریشن آوائیڈ کریں گے اور اس سیچویشن میں اگر انیمیا ہے تو اس کے لیے بلڈ ٹرانسفیوزن ہی ایک طریقہ ہے جو کی بلڈ ٹرانسفیوزن اس میں کر کے اسے انیمیا کو کریکٹ کریں گے ویٹامین سی ایک پاورفل ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کیون ڈیلنگ ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے اور لیور ٹیشو کو جو ریجنریٹ کرنے میں ہیلپفل ہوتا ہے تو ایسا جو ویٹامین سی کی ڈیفسنسی نہیں ہوتی لیکن اس کا سپلیمنٹ دینا لیور کے لیے کافی بینفیشیل ہوتا ہے ویٹامین سی سپلیمنٹیشن ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہیموکرومیٹوسیس جس میں نہیں دیں گے ہیموکرومیٹوسیس ہوتی ہے کہ آئرین سٹور ہونے لگتا ہے لیور میں تو اس کنڈیشن میں ویٹامین سی سپلیمنٹ آوائیڈ کریں گے ویٹامین ڈ تو ویٹامین ڈی ڈیفسنسی کی وجہ سے چانس بڑھ جاتے ہیں سیروسیس ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو ویٹامین ڈ بہت ایمپورٹنٹ نیوٹینٹ ہے تو اگر پیشنٹ میں لیور ڈیسیز ہے تو ٹو تھاؤزنڈ انٹرنیشنل یونٹ پر دے کے اکارڈنگ سپلیمنٹ دے سکتے ہیں اور اگر نارمل لیویل مین سے تھرٹی نینو گرام پر ایمل سے نیچے ہے ویٹامین ڈ تو فیفٹی تھاؤزنڈ انٹرنیشنل یونٹ ویکلی کی اکارڈنگ سپلیمنٹ دے سکتے ہیں ویٹامین ای یہ بھی ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کی باڈی میں جو فرید میرے ریڈیکلز حرم فل ریڈیکلز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے اور خرانک لیور ڈیسیز کو یہ پریبینٹ کرتا ہے لیور سیروسیز کو پریبینٹ کرتا ہے ویٹامین کے اگر ویٹامین کے لیویل جو کم ہو جاتا ہے تو بلڈ کلوڈ فارمیشن میں پروبلم آتی ہے تو ویٹامین کے کا فنکشن ہوتا ہے بلڈ کلوڈ فارمیشن کا تو ایس اچھ ویٹامین کے سپلیمنٹ نہیں دیں گے لیکن اگر پروترومین ٹائم اور آئین آر مینز انٹرنیشنل نورملائی ریشیو بڑھا ہوا ہے تب ویٹامین کے سپلیمنٹ دیں گے اب بات کرتے ہیں ویٹامین بی ون سیکس نائن این ٹویل جو ملٹی ویٹامین ہوتے ہیں وارٹر سالیبول ویٹامین تو بی ون ڈیفسنسی اگر ہے تو اس کی وجہ سے منٹل کنفیوزن پور کارڈنیشن میموری پروبلم آکولر نور پیرالیسیز یہ نیرو لوجکل پروبلمز ہونے لگتی ہیں سمیلرلی ویٹامین سیکس میں نامنے سٹنگلنگ یہ ہونے لگتی ہے اور بی ٹویل میں یہ سارے جو سمٹمز ہیں یہ سارے اس میں ہوتے ہیں اور ویٹامین بی ٹویل اور فالے ڈیفسنسی سے میل سے بی نائن ویٹامین سے انیمیا ہوتا ہے تو اس میں یہ سپلیمنٹ اگر پروبلم ہے یہ ڈیفسنسی ہو رہی ہے تو یہ سپلیمنٹ دے سکتے ہیں مینگنیشیم ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ منرا لیب باڈی کے لیے بہت جروری ہوتا ہے تو اگر میگنیشیم ڈیفسنسی ہے تو اس میں پیشنٹ کمپلینٹ کرے گا جلدی تھکاور ہو جانا مسل ویکنی ٹویچنگ کریم سہا ہاتھ پیروں میں ہونا تو یہ اگر سمٹم ہو رہے تو اسے پہچان سکتے ہیں کی میگنیشیم ڈیفسنسی ہو رہی اور اس کا سپلیمنٹ دیں گے اس کے علاوہ زنگ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ منرل باڈی کے لیے رہتا ہے اگر اس کی بھوک کم لگنا انفیکشن بار بار ہونا سمٹم ہوتے ہیں اگر ایسا سمٹم کسی پیشنٹ میں نوٹیس کرتے ہیں تو اس میں سپلیمنٹیشن دیں گے اب مات کرتے ہیں میکرو نیوٹرینٹ پروٹین کی تو پروٹین پریفر کریں گے اس لیے کی پروٹین میں آرجنین اور آرنیتھین ایمینو ایسیڈز ہوتے ہیں جو کی باڈی میں امونیا فارمیشن جو ہوتا ہے اس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں جو کی کافی ہاردھول پروڈکٹ ہوتا ہے اور اس کی زیادہ بنتے ہیں اور برانچ ایمینو ایسیڈز وہ کم ہو جاتے ہیں جو کی ہیپیٹک انسیفلوپیتھی کو پروٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایسے پیشنٹ کو برانچ ایمینو ایسیڈ سپلیمنٹ دیتے ہیں جس سے ہیپیٹک ڈی کمپنسیشن کا رسک کم ہو جاتا ہے فیٹ تو اس میں فیٹ میں مون سچ ریٹی فیٹ یا پولی انسیچ ریٹی فیٹ یہ دیں گے اور ٹرانس سچ ریٹی فیٹ آوائیڈ کریں گے تو جو کوکوناٹ آئل ہے یہ اس میں بیسٹ ہوتا ہے کہ یہ لیور سے جو ٹاکس ہیں ان کو ریمو کرتا ہے اگر کی پیشنٹ کو ڈیلی دیا جائے تو کوکوناٹ آئل میں 92% میڈیم چین ٹرائی گل ہوتا ہے 2% پولی انسیچ ریٹی فیٹ ہوتا ہے جو کی لیور کلی کافی بینیفیش ہوتا ہے اب بات کرتے فائیور تو ہائی فائیور ڈائیٹ پیشنٹ کو ایڈوائز کریں گے پلانٹ بیس جو کی نائٹروجن ویس پروڈکٹ کو گیسٹو انٹرسٹائن ٹیٹ سے ریموو کرتا ہے اور ویس ٹیوی جو ڈیری پروٹین ہے تو یہ جو ہے بیٹر ٹالرےٹ کو ہوتا ہے پیشنٹ کو میٹ پروٹین تو ویس ٹیوی پہ زیادہ بیان دیں گے اور ڈائیٹ میں ویس ٹیوی کی بڑھائیں گے سوڈی ام جیسا کی جانتے ہیں کی کافی ہارم پول ہوتا ہے ایسے پیشنٹ میں اگر سوڈی ہم زیادہ دیتے ہیں تو اس لیے سوڈی کو ریش کریں گے لیس دن ٹو گرام پر دے تو ٹو گرام پر دے جو ریش کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈائی ریوٹک دیتے ہیں تو سویلنگ کو کافی کنٹرول رکھتا ہے جو ہائی سوڈیم کنٹینٹ فوڈ ہیں جیسے کی جو پیکڈ فوڈ آتے ہیں یا فروزن میٹ ہوتے ہیں پیکڈ سنیک ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں کو اس میں آوائیڈ کریں گے پرو بیٹکس یہ بھی کافی ہیلپ فول ہوتے ہیں جو انسی فلو پیتی اس کو پریونٹ کرتا ہے اور جو امونیا فارمیشن ہوتا ہے اس کو یوریا میں کنوٹ کر کے جو منٹل کنفیوزن اور انسی فلو پیتی جو ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے بیو ریجز تو اس میں فلو ریش ٹک کئی بار کرنا پڑ جاتا اگر بہت زیادہ فلو اکیمیلیشن ہونے لگ رہا ہے تو فلو ریش کر کے ڈیڑھ لیٹر سے دو لیٹر تک ہی ایڈو آئیز کرتے ہیں اور جب پیشنٹ ڈیرٹک پہ ہوتا ہے اور کر دیا تو پیشنٹ کو پیاس لگنے لگتی ہے تو اس کو بھی کیسے پریونٹ کریں گے تو اس کے لیے کینڈیز آتی ہیں شگر فری کی کیونکہ اگر شگر دیں گے تو وہ حرم فل رہے گا اس کا میٹابل ہو نہیں رہا ہے جلیٹین آتی ہیں سکنگ لیمن آتی ہیں جو آئیس کو لیجے اور اس کو چوس نے کی لیے کہ یہ تو اس سے جو ہے پیاس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کئی سٹیڈیز میں پتہ لگا ہے کہ کافی ہے کافی ہیل فول ہوتی ہے ایس پیشن میں اور جو پروگریشن ہے اس کو کم کرتی اور مالٹی ریٹ نوما کے چانس سے رہتے ہیں اس انسیڈنس کو بھی کم کرتا ہے کافی سٹیڈیز میں پایا گیا ہے تو کچھ ہی سپیشل کنڈیشن ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے ویلسن ڈیسیز ہوتا ہے اس میں کی ہوتا ہے کی لیور میں کافر سٹور ہونے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے جو آئی آئی پہ رنگ فارمیشن ہو جاتا جیسا کی آپ دیکھ سکتے رنگ فارمیشن ہو رکھا ہے تو ایسے ایڈنٹی فائی کرتے ہیں ڈیسیز سویٹ پوٹیٹو ہے پوٹیٹو ہے اس میں ہوتا ہے لائم بین سویا بین سپراؤ سپنیچ جو پالک ہوتی ہے ان چیزوں میں جی 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 ہوتا ہے کافر تو اس کو نہیں دیں گے ایسے پیشنٹ کو اگر اس میں ویلسن ڈیسیز ہے تو ایسے ہیمو کریمیٹوس جیس تو وہ نہیں دیں گے اور ویٹامین سی بھی آوائیڈ کریں گے اگر جانڈیس ہو گیا ہے تو اس میں ملٹی ویٹامین کا اچھا رول ہے تو ملٹی ویٹامین اس میں دے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو like share and subscribe جرور کریں thank you